باپ تیرہ برادرانہ محبت قائم رہے مسافر پروی سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی کی وجہ سے باز نے بے خبری میں فشتوں کی مہمانداری کی ہے قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو اور جن کے ساتھ بسلوکی کی جاتی ہے ان کو یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں بیاء کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرامکاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا ذر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تُس سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے میں خوف نہ کروں گا انسان میرا کیا کرے گا جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ ایسو مسیح کل اور آج بلکہ ابت تک ایک سا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ فیرو کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے نہ کہ ان خانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا ہماری ایک ایسی قربانگاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کے اختیار نہیں کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کا ان پاک مکان میں گناہ کے کفارے کے واسطے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں اسی لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لئے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا پس آؤ اس کی زلط کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہوتوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لئے ہر وقت چڑھایا کریں اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو اس لئے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے اپنے پیشواوں کے فرمابردار اور تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لئے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزرانا چاہتے ہیں میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لئے اور بھی نصیت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں اب خدا اتمنان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چروا ہے یعنی ہمارے خداونی یسو کو عبدی حد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لیا تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسو مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے جس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین اے بھائیو میں تم سے التزماس کرتا ہوں کہ اس نصیت کے کلام کی برداشت کرو کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے تم کو واضح ہو کی ہمارا بھائی تیمیتیوس رہا ہو گیا ہے اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو اٹالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں تم سب پر فضل ہوتا رہے آمین موسیقی